اسلام علیکم ویورز ویورز آج آپ کے لئے ایک نئی انفرمیٹر ویڈیو لے کے آئے ہیں جس میڈیسن کے بارے میں آپ کو آج ہم بتائیں گے وہ کسی طرف کی متاج تو نہیں ہے بہت پرانی میڈیسن ہے کم و بیس چالیس سال سے وہ مارکٹ میں اویلیبل ہے اس کا نام ہے میڈیسن کا سینگو بیان سینگو بیان جو ہے یہ کیپسل فارم میں اویلیبل ہے اور اس کی فارمولیشن جو ہے یہ آئرن پلس ویٹمن بی کمپلیکس اور ساتھ اس میں ویٹمن سی فولک ایسڈ اور ویٹمن بی کی بھی مقدار موجود ہے ٹھیک ہے دوستو یہ انیمیا کے پیشنٹ میں استعمال ہوتی ہے انیمیا کا مطلب یہ ہے کہ خون کی کمی خون کی کمی جب ریڈ بلیڈ سل کم ہوتے ہیں اور ایچ بھی کم ہو جاتی ہے اس ان پیشنٹ کے لیے بہت ہی کارامد ہے بہت کارامد چیز ہے اور یہ بعض ایسی میڈیسن ہوتی ہیں آئرن کی کمی کے لیے کہ جن کا فلیور اچھا نہیں ہوتا اور وہ جو ہے کھانے میں مشکل ہوتی ہے لیکن اس کا یہ بھی معاملہ نہیں ہے سینگو بیان کا استعمال یہ کیرامل فریور میں ہے اور کھانے میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے آپ پانی کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جب خون کی کمی کسی بھی مریض کو کسی بھی عورت کو یا مرد کو خون کی کمی چاہے وہ لمبے عرصے سے بماری کی وجہ سے ہو پیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے ہو کیونکہ کھانا صحیح طرح سے ابزارب نہیں ہوتا تو اس وجہ سے انیمیا کی خون کی کمی ہونے شروع ہو جاتی ہے اس حوالے سے سینگو بیان کیپسول آپ استعمال کریں سینگو بیان کیپسول کا استعمال یہ ایک کیپسول صبح اور ایک کیپسول شام پانی کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں انیمیا خون کی کمی کی وجہ سے جو ہے نا وہ لوگ سر میں درد چکر اور بلڈ پیشر کا کم ہونا کمزوری ٹھیک ہے نکاحت سی محسوس ہونا کام کرنے کو دل نہ کرنا اور کھانا جو ہے وہ اچھی طرف سے اچھی طرف سے ریزالو نہ ہونا ٹھیک ہے بوک کا کم لگنا یہ جو ہے خون کی کمی کی نشانیاں ہیں اس حوالے سے آپ سینگو بیان کا استعمال کریں سینگو بیان کی ایک اور بڑی اچھی چیز ہے اس میں ویٹامن سی کی مقدار جو ہے وہ مجود ہے انیمیا جب آئرن کی کوئی بھی چیز انیمیا کے لئے کوئی بھی پروڈیکٹ استعمال کی جاتی ہے نا تو وہ مد میں جا کے ابزارب نہیں ہوتی اور ویٹامن سی جو ہے یہ اس کو ابزارب کرنے میں مدد دیتا ہے ٹھیک ہے اس کی خوراک جو ہے وہ ایک کیپسل صبح اور ایک شام ہے ٹھیک ہے یا جیسے آپ کا ڈاکٹر رکمنٹ کرے آپ کو بہتر طریقے سے اس طرح سے آپ اس کو استعمال کریں اور عورتوں میں پرگننسی کے دوران ویٹامن بی ٹویل جو ہے اس کی بھی اس کو ضرورت ہوتی ہے فولک ایسڈ کی بھی ضرورت ہوتی ہے آئرن کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ان کے لئے بہت ہی بیسٹ کمبینیشن جو ہے یہ سینگو بیان کیپسل ہیں ٹھیک ہے اب آتے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹ کی طرف سائیڈ افیکٹ اس کا یہ ہے کہ آپ اس کو استعمال کرتے ہیں ڈائریا ہو سکتا ہے آپ کا وامٹنگ ہو سکتی ہے اور میدے میں درد وغیرہ ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ اس کو آفٹر میل یعنی کہ کھانے کے بعد استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ایسا کوئی بھی معاملہ درپیش نہیں ہوگا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں موسیقی موسیقی